ایک چھوٹے سے گاؤں کے ٹار سکول سے پڑھنے والا بچہ صدر پاکستان کیسے بنا؟ فیلڈ مارشل ایوب خان نے اپنی زندگی کے شب و روز کیسے گزارے؟ تو دوستو آج کی ویڈیو میں ہم جنرل ایوب خان کے ابتدائی ایام سے لے کر ان کے پروفیشنل کریئر اور ابتدار تک ہر ایک پہلو پر بات کریں گے آپ کو یہ بھی بتایا جائے گا کہ صدر ایوب خان کے حکم پر لاہور کے مال روڈ پر احتجاج کرنے والے طلبہ پر گولیاں چلائی گئیں تو اس دوران ایک کالب علم کے بازو پر دو گولیاں لگی اور پھر پچاس سال بعد وہی سٹوڈنٹ خود صدر پاکستان بنا ایوب خان نے فاطمہ جنرح کو صدارتی الیکشن میں ہروانے کے لیے کیا چال چلی؟ کیا یہ سچ ہے کہ ایوب دور حکومت پاکستانی معیشت کا سنہرہ دور تھا اور اس دور میں پاکستان ایشین ٹائگر بننے جا رہا تھا آپ یہ بھی جان سکیں گے کہ زلفکار علی بٹو صدر ایوب کو ڈیڈی کیوں کہتے تھے؟ الیکشن باکس کی اس نئی ویڈیو میں خوش آمدید اور میں ہوں اترو بارزہ اس سے پہلے کہ ویڈیو سٹارٹ کریں سب دیکھنے والوں سے ریکویسٹ ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو لائک کر دیں اگر پہلی بار ہمارے چینل پر آئے ہیں تو اسے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دباتے ہوئے آل پر کلک کر دیں تاکہ ہماری نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ ہی کو مل سکیں اور آپ مجھے انسٹاگرام پر بھی فالو کر سکتے ہیں جس کا لنگ ڈسکرپشن میں دیا گیا ہے فیل مارشل ایوب خان چودہ مائی انیس سو سات کے روز زلہ ہزارہ کے نواحی علاقے رہانہ میں ایک ہنکو پشتو گھرانے میں پیدا ہوئے یاد رہے کہ ایوب خان کی ڈائیری کے مطابق ان کا سالے پیدائش انیس سو پانچ ہے ایوب خان کے والد کا نام میرداد خان تھا انہوں نے اپنی ابتدائی تعلیم سرائے سالے کے ایک سکول سے حاصل کی وہ اس کے بعد قریبی گاؤں کے ایک اور سکول میں بھی بڑھتے رہے یہ گاؤں ان کے گھر سے سات آٹھ کلومیٹر دور تھا کہا جاتا ہے کہ تب ایوب خان خچر پر بیٹھ کر سکول جایا کرتے اپنے آبائی علاقے سے میٹرک کرنے کے بعد انیس سو بائیس میں وہ علیگرڈ آ کر پڑھنے لگے ابھی علیگرڈ کالیج میں ان کی تعلیم جاری تھی کہ انہوں نے رائیل ملٹری کالیج سے ٹریننگ لینا شروع کی انیس سو اٹھائیس میں انہیں بریٹش رائیل آرمی میں کمیشن ملا اور وہ سیکنڈ لیپٹینن بن گئے دوسری جنگ عظیم کے زمانے میں ایوب خان برما کے جنگی محاص پر ڈیوٹی دیتے رہے پاکستان بننے سے قبل وہ کرنل کے رینگ تک جہا پہنچے تھے قیام پاکستان کے بعد ایوب خان نے پاک فوج کو جوائن کیا اور انہیں ون سٹار بریگیڈیر بنا دیا گیا اس دور میں بریگیڈیر ایوب خان کی قائدی آزم محمد علی جناح کے ساتھ تصاویر آج بھی دیکھی جا سکتی ہیں بانی پاکستان قائدی آزم محمد علی جناح کی وفات کے بعد انہیں دسمبر انیس سو اٹالیس میں میجر جنرل بناتے ہوئے ایسٹ پاکستان میں پوسٹنگ دی گئی پھر اس کے تقریباً دو سال بعد سترہ جنوری انیس سو اکاون کو ایوب خان پاکستان آرمی کے کمانڈر انچیف بنے ایوب خان پرائم منسٹر محمد علی بوگرا کی کیبنٹ میں پاکستان کے وزیر دفاع بھی رہے یہ سال تھا انیس سو اٹھاون کا جب ملکی صورتحال ابتر ہو چکی تھی اور انارگی پھیل رہی تھی ایسے میں آج اکتوبر کے روز سکندر مرزا نے مارشل لاؤ لگاتے ہوئے آئین موت تل کر دیا لیکن پھر ایوب خان نے صدر سکندر مرزا کو معذول کرتے ہوئے جلا وطن کر دیا اور چیف مارشل لاؤ ایڈمنسٹریٹر کے اختیارات خود سنبھال لیے فروری انیس سو ساٹھ میں فیل مارشل ایوب خان پاکستان کے صدر منتخب ہوئے یہاں میں آپ کو بتاتی چلوں کہ ظلفکار علی بھٹو کی اہلیہ محترمہ نسرت اس پہانی چیوکہ صدر سکندر مرزا کی اہلیہ کی قزن تھی لہٰذا اس کی سفارشور بھٹو کو سکندر مرزا کی قابینہ میں شامل کیا گیا تھا لیکن جب ایوب خان نے اقتدار سنبھالا تو انہوں نے ظلفکار علی بھٹو کو اپنی کیابنٹ میں اہم عزار دیں دیں ایوب خان کا وزیر بنتے ہی بھٹو صاحب نے سکندر مرزا سے رشتداری ہونے کے باوجود اپنی راہیں جدا کر لیں جب ان سے کسی نے پوچھا آپ نے ایسا کیوں کیا تو جواب میں بھٹو صاحب کا کہنا تھا کہ کہیں جنرل ایوب نراز نہ ہو جائیں صدر ایوب نے 1962 کا نیا آئین لاغو کیا جسے عالمی سطح پر خوب سراہا گیا لیکن پاکستان میں ایک بڑے طبقے نے اس کی بھرپور مخالفت کی واضح رہے کہ اسی دور میں عوامی انقلابی شاعر حبیب جالد نے اپنی شہرہ اعفاق نظم ایسے دستور کو صبح بے نور کو میں نہیں مانتا میں نہیں مانتا تحریر کی جنوری 1965 میں ملک میں ایک مرتبہ پھر بنیادی جمہوریت کے نظام پر مبنی صدارتی انتخابات ہوئے اس صدارتی انتخابات میں ایوب خان کے مدد مقابل بانی پاکستان کی بہن محترمہ فاطمہ جناح تھی دوستو نباب اف کالا باہ کی بائیوگرافی ویڈیو میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایوب خان اور ان کے ساتھیوں نے فاطمہ جناح کو شکست دینے کے لیے ان پر کیا کیا الزامات لگائے دہاندلی کی وجہ سے ایوب خان کے نمائدوں نے اکثریت تو حاصل کرنی مگر ملک میں مجموعی طور پر محترمہ فاطمہ جناح نے ایوب خان کی نسبت زیادہ ووٹ حاصل کیے خیر جیسے تیسے کر کے ایوب خان یہ پریزیڈنشل الیکشن جیت کر صدر پاکستان بن گئے اس کے چند ہفتوں بعد ستمبر انیس سو پینسٹ میں جب بھارت نے پاکستان پر جارہانہ حملہ کیا تو پوری قوم ایوب خان کی قیادت میں دشمن کے خلاف اٹھ کھڑی ہوئی ہمارے ہمسایہ ملک بھارت کو یقینی شکست ہوئی بلاخر اقوام متحدہ کی مداخلت پر سیز فائر ہوا جنوری انیس سو چھے سٹھ میں تاشکند کے مقام پر پاکستان اور بھارت کے درمیان ایک معاہدے پر دستغط ہوئے جس سے دونوں ملکوں کی افواد جنگ سے پہلے کی پوزیشن پر واپس چلی گئیں اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ جنگ یہ ملکوں کی اکنومیز کو تباہ و برباد کر دیتی ہیں ان دنوں میں پاکستان میں غزائق علت پیدا ہو گئی اور ملک کنگال ہو گیا اس ساری صورتحال کا ذمہ دار ایوب خان کو ہی سمجھا جاتا تھا اس دور میں چائے خانوں اور چوراہوں پر بیٹھے مزدور یہی کہا کرتے تھے کہ یہ سب ایوب کتے کی وجہ سے ہوا ہے یہ بھی کہا جاتا رہا ہے کہ جب بچوں نے ایوب خان کے خلاف جلوس نکالا اور ایوب کتہ ہائے ہائے کے نارے لگائے گئے تو صدر پاکستان نے غیرت کی وجہ سے ستیفہ دے دیا تھا تاہم لوگوں کا یہ بھی ماننا ہے کہ پسے پردہ حقائی کچھ اور تھے ایک وقت تھا کہ جب ظلفکار علی بھٹو جنرل ایوب خان کو ڈیڑی کہہ کر پکارتے تھے لیکن پھر معہدہ تاشکند پر بھٹو صاحب کے صدر ایوب سے ایک تلافات سامنے آئے قدرت اللہ شہاب اپنی کتاب شہاب نامہ میں تحریر کرتے ہیں بھٹو عرصہ سے موقع کی تاک میں تھے لوہا گرم دیکھ کر انہوں نے ہتھوڑے کی ضرب لگائی اور ایوب کے خلاف اپنی مہم کا آغاز کر دیا انہوں نے 21 ستمبر 1968 کے روز حیدر آباد میں ایک جلسے کا احتمام کیا اس جلسے میں انہوں نے ایوب کے خلاف تندو تیز تقریر میں قسم کھائی کہ وہ صدر ایوب کو مسند اقتدار سے اتارے بغیر چین سے نہیں بیٹھیں گے دوستو آپ کو یاد ہوگا کہ ڈاکٹر عارف علوی کی بیوگرافی ویڈیو میں میں نے آپ کو ادکی طالب علمی کا ایک واقعہ سنایا تھا کہ 1969 میں جب وہ 20 سال کے تھے تو مال روڈ لاہور پر ایوب خان کے خلاف احتجاج کرنے پر انہیں دو گولیاں لگی ڈاکٹر عارف علوی بتاتے ہیں کہ آج بھی ان کے دائم بازو پر گولی کے نشان موجود ہیں جو پاکستان میں جمہوریت کے لیے ان کی یادگار ہے یاد رہے کہ اس وقت عارف علوی جماعت اسلامی میں تھے فیل مارشل عیوب خان کے خلاف ملک بھر میں مظاہروں اور ہنگاموں کا آغاز ہوا تو 25 مارچ 1979 کو انہوں نے پاکستان کی باغ دور جنرل یایہ خان کے سپورٹ کر دی اور خود سیاست سے کنارہ کشی اختیار کر کے گمنامی میں زندگی بسر کرنے لگے اور پھر 20 اپرل 1974 کے روز ریڈیو پاکستان پر یہ خبر نشر کی گئی کہ سابق صدر پاکستان ایوب خان آرزہ کلف کی وجہ سے 66 سال کی عمر میں اسلام آباد میں وفات پا گئے ہیں ایوب خان کو مکمل فوجی عزاز کے ساتھ ان کے آبائی گاؤں رہانہ میں سپورد خاک کیا گیا ایوب خان نے اپنی سوانہ عمری فرنڈز نوٹ ماسٹرز کے نام سے تحریر کی اس کتاب کا اردو ترجمہ جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کتاہی کے نام سے چھپ چکا ہے جبکہ ان کی ذاتی ڈائری کا مجموعہ ڈائریز آف فیل مارشل محمد ایوب خان کے نام سے پبلش ہوا ایوب خان فیملی کی بات کریں تو ان کے بیٹوں کے نام اکتر ایوب خان گوہر ایوب خان اور شوکت ایوب خان تھے گوہر ایوب جانے پہچانے سیاستدان تھے جو سپیکر نیشنل اسمبلی کے علاوہ پانی و بجلی اور خارجہ امور کے فیڈرل منسٹر رہے گوہر ایوب کے بیٹے عمر ایوب خان بھی ایمینے منتخب ہوتے رہے ہیں وہ اس وقت پرائم منسٹر عمران خان کی کابینہ میں پیٹرولیم کے فیڈرل منسٹر ہیں ایوب خان کے پوتے اور شوکت ایوب کے صاحب زادے یوسف ایوب خان بھی کے پی کے اسمبلی کے ممبر رہ چکے ہیں یوسف ایوب کے بھائی اکبر ایوب خان اس وقت ہریپور کے صوبائی حلقے سے تحریک انصاف کے ایم پی اے اور صوبائی وزیر تعلیم ہیں اکبر ایوب کے بھائی ارشد ایوب خان بھی اس وقت ایم پی اے ہیں عموماً یہ سمجھا جاتا ہے کہ ایوب خان کے دور میں پاکستان تیز رفتاری سے ترقی کر رہا تھا اس وقت پاکستانی اکنومی پورے ایشیا میں سب سے آگے تھی دوستو آپ کو یاد ہوگا کہ الیکشن 2018 سے قبل عمران خان اپنے انتخابی جلسوں میں صدر ایوب خان کی فوٹیجز چلایا کرتے تھے اور بتاتے کہ ساٹھ کی دہائی میں امریکہ اور انگلینڈ پریزیڈنٹ ایوب کو کتنی اہمیت دیا کرتے تھے صدر ایوب کے دور کا ایک اور باقیہ میں آپ کو سناتی چلوں ایوب خان کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ روزانہ سگرٹ کے دو بڑے پیکٹ پی تھے ہر روز ان کا بٹلر سگرٹ کے دو پیکٹ ٹرے میں رکھ کر ان کے بیڈروم پہنچایا کرتا تھا ایک روز جب ایوب خان مشرق پاکستان کے دورے پر تھے تو وہاں ان کا بنگالی بٹلر انہیں سگرٹ دینا بھول گیا جنرل صاحب کو شدید گصہ آیا اور انہوں نے بٹلر کو ٹھیک ٹھاک سنا دی جب ایوب خان گالیاں دے کر خاموش ہوئے تو بٹلر نے ان سے کہا جس کمانڈر میں اتنی برداشت نہ ہو وہ فوج کو کیا جلائے گا آپ کے ہوتے ہوئے مجھے تو پاکستان کا مستقبل خراب دکھائی دے رہا ہے کہا جاتا ہے کہ اس دن کے بعد ایوب خان نے تمباکو نوشی کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ترک کر دیا اور پھر باقی زندگی سگرٹ کو ہاتھ تک نہ لگایا یہاں میں آپ کو بتاتی چلوں کہ ایوب خان جس دور میں حاکم وقت تھے اس وقت پاکستان ایک سیکلر سٹیٹ سمجھا جاتا تھا نائٹ کلپ کلچہ رام تھا کراچی اور لاہور کے مال روڈ پر شراب کھلے آم فروغت ہوتی تھی اور ہماری اشرافیہ بڑے احتمام سے شراب نوشی کیا کرتی اس دور میں پاکستان کا پرنٹ میڈیا ریاستی کنٹرول میں تھا لیکن غیر ملکی جریدوں میں خود ایوب خان اور ان کی ٹین کے لوگوں کے بارے میں ترہ ترہ کی کہانیات شبتی تھی میں امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ یہ فواج پاکستان کے سابق سبا سالار جنرل راہیل شریف کی بیوگرافی جاننا چاہتے ہیں تو یہاں اوپر کلک کریں جنرل نیازی کو جاننے کے لیے یہاں نیچے شیخ مجیب الرحمان کی بیوگرافی کے لیے ادھر کلک کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں الیکشن باکس دازمی سبسکرائب کرلیں اور ہماری ویڈیوز دیکھ دے رہیں اللہ حافظ و ناصر